بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے یہاں پہ فیصلہ والد میں بہت شدید قسم کی دھند جو ہے وہ پڑھ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو دھند بھی جو انجوائے کرائی جائیں اور ساتھ پہ ہمارے ایک دوست ہیں شاید آپ سے پہلے میں نے ملاقات کروائی ہو عمران جر صاحب تو ماشاءاللہ 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 اللہ پاک نے انہیں بیٹے سے نوازا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ دوسری شادی بھی کی یہ ہماری چھوٹی بھابی ہے جنہوں نے اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا فرمائی تو آج ان کی طرف دعوت ہے تو ابھی میں ڈرائیب کر کے جاؤں گا اور موسم پیچھے آپ دیکھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ فوگی ہے اور رستے میں بھی کافی زیادہ ہوگا مجھے ٹینشن لیکن رستے میں میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا لیکن ریاض الجنہ یہاں پہ قریب ہی ہے تو ریاض الجنہ جا کے دوبارہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور وہاں جا کے عمران جٹ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے باقی دوستے ہواب آئیں گے ان سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں تو یہ جی گپ شپ ہوگی تھوڑا تا کھانے کا محول بنے گا کوئی مسٹری ہماری لئے فرائی ہوڑی ہے وہاں پہ تو وہ بھی آپ کو وزر کروائیں گے تو چلتے ہیں تو آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں درہا پلیز بہت شدید قسم کی فوق ہے جی اور یہاں پہ کچھ موبائل میں لٹل بیٹ نظر آ رہا ہے زیال آئی جی لیکن گھر سے اور جس طرح میں یہاں تک پہنچا ہوں یہ بہت شدید قسم کی فوق ہے جی یہاں پہ لیں جی عمران بھائی ہمارے آگے جی السلام علیکم جناب عمران بھائی کیا چالیں ڈک تھا گئے تو لیں بھی ویورز ابھی عمران بھائی تو آگے باہر یہ فوق کے ویورا سے عمران بھائی بھی آپ کو کلیر نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا یہ ان کے قریب کلونی کا جو ہے وزر کرواتے ہیں دھونکا اتنی در میں ہمارے باقی دوست احباب آ جائیں تو پھر انشاءال اندر بیٹھ کے تو گپ شپ لگاتے ہیں تو باقی جو ہے وہ سلسہ گپ شپ لگتی رہے گی تو یہ دیکھیں یہ ابھی آپ خود آئیڈیا لگا لیں میں نے جیسے بتایا شاید پہلے آپ کو کہ جو پنجاب کے رہائشی ہمارے دوست احباب لوگ ہیں بہن بھائی انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی شدید فوق جو ہے وہ پڑھتی رہتی ہے لیکن صبح سندھ اور بلوچستان والی سائٹ پہ جو ہے میرے خیال میں اتنی فوق شاید سندھ میں ہونے لگ پڑی لیکن اتنی شدید دھوندنی ہوتی ہے بی بھی تو یہ کیمرہ ہے جو وائل کا کیمرہ ہے اس میں کچھ ویزیبلیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہماری اپنی آنکھوں کی بات کیجئے تو وہ ویزیبلیٹی اتنی نہیں ہے جتنی یہ کیمرہ ہمیں شو کر رہا ہے تو خیر ابھی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح کی حالات ہیں تو یہ بھی ہم یہاں پہ کھانا کھا کے سات پج کے پین تیس منٹ کا ٹائم ہوا ہمارے پاس یہاں پہ تو کھانا کھانے کے بعد جب ہم نکلیں گے تو کھانا سارے دس گیانہ بچ جائیں گے اور یہ جو دھند کی اس وقت کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی تو دوبارہ واپسی بھی بھی جو ہے آپ کو انشاءاللہ وزر کرواتے رہیں گے اور واپسی بھی جب گھر جاتے ہوئے درائیونگ کروں گا تو کوشش کروں گا کہ احتیاط سے درائیونگ بھی ہوں اور آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ساتھ ساتھ وزر بھی کرواتے رہیں تو انشاءاللہ بھی دو سے باپ آتے ہیں تو پھر بڑا آپ سے گاپ ہوتی ہے جی بہت شکریہ لے بیورز ابھی ہم پہنچ گے عمران بھائی کے کمرے میں اور یہ ہم سے ملنے کوئی آ رہا ہے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ عمران بھائی والکم سلام عمران بھائی اور عمران بھائی کے بتیجے یہ ہیں جی آپ کا گوڈ نیم عبداللہ عبداللہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو پرپ میں زبردست اور آپ آپ کا نام حاشر اس کا نام حاشر ہے حاشر آپ بھی سکول جاتے ہو جاتا ہوں ہمارے دوست جو ہیں یہ تو بچے ہمارے پڑھ لے کے حالانکہ حاشر صاحب جاتے نہیں جیسے عبداللہ بتا رہا ہے لیکن یہ شرارتوں میں جو ہیں وہ سکول جانے لگ پڑے ہیں تو چلیں ابھی بچے آگئے ہمارے پاس میں بچوں کے ساتھ گپ شپ مانیں گے اس کے بعد ہمارے جو باقی دوست آتے ہیں تو پھر آپ سے رات دوبارہ بات ہوتی ہے اللہ حاشر صاحب یہ بھی جو ہمارے باقی دوست تھے ڈاکٹر راشد ملک اشتیاغ مٹھو بھائی اور فراز بھائی یہ بھی پہنچ گئے تو اب ان سے بھی دھند کے بارے میں پوچھنے کی کیا سٹیٹس رہا ہے السلام علیکم راکھ صاحب کیا حال چلیں ٹکٹھا آگئے ہیں خریہ سے پہنچ گئے اسٹانی مٹھو بھائی میں ابھی ہے السلام علیکم مٹھو بھائی کیا لیں ٹکٹھا آگئے ہیں کیسا گزر جی آپ کا سفر یہ جی فراز بھائی بھی آگئے ہیں فراز بھائی دھند کتنی تھی رستے میں ماشاء اللہ بہت آلہ جی بہت آلہ دھندی لیں یہ رستہ تھا سات سے آٹھ منٹ کا جان سے یہ ڈرائیو کر کے آئے ہیں اور کتنی دیر میں پہنچے جی پونہ گھنٹہ ہمیں لگا جی پونہ گھنٹہ لگیا جی آتے ہوئے یہ ہے کہ ادھر کلونی میں جو کسٹیکشن ہو رہی ہے انہیں وہاں پہ کوئی سائن بول لگانا چاہیے کہ آگئے راستہ بانتے ہیں وہ میں بھی اسی دیر فاظ گیا اشتاگ ہوئی ہے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے آدھا گھنٹہ کلونی کے اندر ہی ہمیں لگایا کہ دھند کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا تھا جو بھی ہے وہ آگے ڈارٹ صاحب آپ کو بریف کریں گے ڈارٹ صاحب ڈارٹ صاحب زیادہ مصروب ہے ڈارٹ صاحب اپنے فون پر لگے ہیں آپ ذرا یہ دھند کو ایک دوار دیکھیں دھند کی سپیڈ سے جو وہ گھر رہی ہے جی السلام علیکم ڈارٹ صاحب ڈارٹ صاحب کیا حال چالیں ٹک تھا آگے الحمدللہ آپ سنے کیسا گزرا آپ کا سفر کہتے ہیں جی کافی دھندی رستے میں بہت زیادہ خراب ہے بلکل زیرو ہے ہمیں اللہ کے آسرے پہ آئے ہیں اور مچھلی کے آسرے پہ آئے ہیں مچھلی کے آسرے پہ دیکھیں وہ ہمارے پیٹ کی آگ لیا ہی مچھلی کے لیے لیکن ہم صبح سے بھوک ہیں بھائی میرے صبح سے بھوک ہیں مچھلی کے آسرے پہ آئے ہیں اللہ خراب ہے ابھی مچھلی چلتے ہیں اوپر اور مچھلی جو کھاتے ہیں پھر اس کے بعد گپ شب لگاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں مچھلی کے لیے پہنچ گئے ہمارے تک یہ مانی بھائی ہیں مانی بھائی مچھلی کے لیے ہیلو آئے ٹھیک یہ دارٹ صاحب اشتیاغ مٹھو بھائی فراز بھائی عثمان جرد صاحب اور یہ عبداللہ آپ سے ملاقات ہو گئی تھی عبداللہ بھائی کی اور ابھی ہم جب وہ مچھلی کھائیں گے اور کھانے کے بعد دوبارہ پھر آپ سے بات ہو دیکھیں بھائی یہاں پہ بہت مشکل جو ہو رہی ہے ڈرائیویں کرتے ہو لیکن یہ ڈاکٹر آشد بھائی کی جو کر رہی ہے وہ میرے سامنے آگے جا رہی ہے کچھ رستہ میں آگے لے کے آیا کچھ رستہ وہ آگے لے کے جائیں گے تھوند میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے گھر ہے وہ ساتھ دینا پڑتا ہے ابھی وہ ہی کر رہے ہیں کچھ رستہ جائیں گے یہ میرے سامنے پھر یہ رائٹ ہنڈ لے لیں گے اور مجھے لیفٹ پہ جانا پڑے گا چلتے ہیں اب اللہ خیر کرے خیر کرے سے اللہ پاک ہمیں گھر پہنچائے لیکن جب بھی فاغ ہو اپنے جو ہے گاری کی پارکنگ لائٹس انڈیکیٹرز جنے کہتے ہیں وہ پارکنگ لائٹس اپنی ہون کر لیا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی گاریوں میں فاغ لائٹس لازمی ہو ان دنوں میں خاص طور پر جب سردیوں میں فاغ بڑھتی ہے تو آپ کی گاریوں میں فاغ لائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے باقی ابھی سفر کیری ہونا ہے لین پیورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹائم بہت شدید بسم کے دوندے ہیں میرے پاس اس ٹائم ٹائم ہو گیا کہ یہ بن گیارہ بچ کے پانچ منٹ کا اور سٹانوننگ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت کافی ہے باقی ابھی اللہ خیر کے گھر پونس آم تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستویں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے گا زندگی کے لئے تو نیکس ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہو دی ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اپنی بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ